سو جیسا کہ یہ لاس اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنگیو کے فادر نے اپنے سرونٹ سے کہہ کر کنگیو کو اپنے باہر لانے کے لیے بولا تھا اور ان کی بات سن کر ان کے سرونٹ کنگیو کو لے کے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں سو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگیو کو زیاوچی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر وہاں سے نجانے رکھتا ہے پر جیسے ہی زیاوچی کنگیو کا ہاتھ پکڑنے جاتا ہے کنگیو اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ الگ کر دی اور زیاوچی کی لائے ہوئے ڈولی میں جا کر وہ پیٹ جاتی ہے اور اپنے سرونٹ سے کہہ کر وہاں سے چلنے کو بولتی ہے اور اس کے بھگل میں کھڑے سرونٹ روتے ہوئے بولتے ہیں کہ جنگ میں اس کی قسمت بہت زیادہ خراب ہے کہ ان کو زیاوچی کی جیسے انسان کے شادش شادی کرنی پڑھ رہی ہے اور وہیں پہ کھڑا چی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر کنگیو کی چھونے کی وجہ سے ورف جم گئی تھی اور وہیں پہ کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی وائف کو چھو نہیں سکتا اور کنگیو کو وہاں سے لے کر اپنی سٹی کے لیے نکل جاتا ہے اور فیملی میں پہنچ کر ایلڈر کے پاس جا کر ان کو رسپیکٹ دیتا ہے اور وہیں ہمیں زیاو فیملی کے ہیٹ کا سین دکھا جاتا ہے جو کنگیو کو زیاو چی کے ساتھ دیکھ کر زہت زیادہ خوش نہیں لگ رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ کھڑا پریسٹ ان دونوں پہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ پے کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو بوڑ ڈاؤن کرنے کے لیے بولتا ہے اور وہیں پہ پیچھے کھڑے فیملی کے دوسرے ڈشائپل زیاو چی کو بورا بورا بور رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کی بات شیاو شن لیتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر گصہ کرنا چالو کر دیتی ہے اور ایک ڈسائپل لنگ شاو کے اگینس پہ بولتا ہے کنگیو ایک ٹیلنٹیڈ جینیس ہے اس کو زیاو چی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا اور تم کیسے زیاو چی کے جیسے کچھرے کو کنگیو کے ساتھ کمپیر کر سکتی ہے اور وہیں پہ پیچھے بیٹھے ایلڈر زیاو چی کا بھی مزاق اڑھانا چالو کر دیتے ہیں اور وہیں پہ ہیڈ کے بگل میں بیٹھے گران ایلڈر اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور زیاو چی کے گران فادر کو اتنی اچھی ڈاٹر ایلڈر لاؤ پانے کے لئے کانگریچولیٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ ایلڈر ان کی بات کٹتے ہوئے بولتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ زیاو چی کی لائف بلیزد ہے اور زیاو چی کے گران فادر ایلڈر کو تھانکیو بولتے ہیں اور ان کو بیٹھ کر دو ٹرنک اور پینی کے لئے بولتے ہیں اور گران ایلڈر ان کو صاف صاف انکار کر دیتے ہیں اور وہاں سے جانے کے لئے بولتے ہیں اور فیملی ہیڈ بھی اپنے کام کے بہانے کو بتا کر بینکوٹ کو بیچ میں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں اصل میں بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کونگیو کی شادی زیاوچی سے ہو اور اسی لئے بینکوٹ کو بیچ میں چھوڑ کے سب جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ فیملی کا کوئی بھی ممبر کونگیو کو زیاوچی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا اور فیملی ہیڈ کے بھی ممو سے یہ بات سن کر زیاوچی کے گرانٹ فادر بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور سب کو بس کرنے کے لئے بولتے ہیں جن کی بات سن کر پورے بینکوٹ ہال میں سنناٹا چھا جاتا ہے اور گرانٹ فادر گصے میں اپنی آنکھیں لال کرتے ہوئے بولتے ہیں لگتا ہے تم لوگوں کی آنکھوں میں میرا ڈر اور تم لوگوں کی دل میں میری عزت مر چکی ہے اس لئے تم لوگ ایسا کر رہے ہو یہ چیکی ویڈنگ بینکوٹ ہے اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس ویڈنگ بینکوٹ کو اٹنٹ کرنا نہیں چاہتا اور آس پاس کے سب کی لوگوں کے اوپر اپنی پاور سے پریشر ڈالنے لگتے ہیں جن کے پریشر میں آ کر فیملی ہیڈ بھی اپنا آخر میں مو کھول دیتا ہے یہ سب کب تک چلے گا زیاولی آخر میں ایک نہ ایک دن تم اپنے پوتے کا ہاتھ چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور آخر میں تمہارے اس اپائیس بیٹے کا خیال ہماری فیملی کو ہی رکھنا پڑے گا جو ہماری فیملی نہیں رکھنا چاہتی جن کی بات سن کر گرانٹ پا بھی چوک جاتے ہیں اور ایک بار کے لیے سوچ پر پڑ جاتے ہیں پر تبھی ہیڈ اور گرانٹ پا کی بحث میں ایک دادی آ جاتی ہیں اور بولتی ہیں تم لوگ اپنی بحث بند کر کر پہلے ان دونوں کو ان کے روم میں چھوڑ کر آؤ اور وہیں سے سین چینج ہو کر زیاوچی کے روم میں آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ٹاپک چینج کرتے ہوئے بولتا ہے تمہارے سر پہ جو فونکس کرون ہے تم اس کو اتار دو یہ دکھنے میں بہت زیادہ ہیوی لگ رہا ہے اور تمہاری گردن میں درد بھی ہونے لگے گا اور ویسے بھی میں تمہارا ہزبینٹ ہوں میں تمہارا فیس دیکھ سکتا ہوں جس کی بات سن کر کنگیو بھی اپنا کرون اتار دیتی ہے اور فانلی ہمیں اس لڑکی کا فیس دکھا جاتا ہے جس کو دیکھ کر زیاوچی بھی ایک بار کے لیے فیسل جاتا ہے اور بلش کرتے ہوئے بولتا ہے تم سٹی کی ٹاپ ڈیوٹی کہلانے کے لائک ہو جس کو دیکھ کر کیونکہ بھی تھوڑا سا حیران ہو کر بولتی ہے تم کو تمہارے ایموشنز پہ پورا کنٹرول ہے اور تم اپنے ایموشنز کو بہت زلدی چینج بھی کر سکتے ہو اور ایسی کوالیٹی صرف واریئرز میں ہوتی ہے تم کچھ ہم لوگوں سے چھپا رہے ہو جتنی رومرز تمہاری فیرلی ہے تم اتنے کمزور بھی نہیں لگتے اور چی بھی اپنا ناٹک کرتے ہوئے اور ہستے ہوئے بولتا ہے یہ فیکٹ ہے کہ میری پرافان وینز پائدائشی ڈیمیج ہے اور میری قسمت میں ہی کمزور بند کر رہنا لکھایا ہے اس لیے میں کوچھ چھپاؤں یا نہ چھپاؤں یہاں پر کسی کو فرق نہیں پڑتا پر تبی کنگیو اپنے ہاتھ میں اپنی پرافان سٹنٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور اٹک کرنے کے لیے چی کی طرف بڑھتی ہے اور کنگیو کو اپنے طرف اٹک کرتے تھے جیاؤچی بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے پر تبی کنگیو اپنے اٹک میں پرافان کی کو کم کرتے ہوئے چی کی چسٹ پر تھوڑی سی سٹنٹ سے اٹک کرتی ہے جس کی ہٹ کی وجہ سے جیاؤچی کے چسٹ پر تھوڑی سی آئیز جم جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد زیاؤچی کی چسٹ پر زمی برف کو کنگیو اپنے پاور سے توڑ دیتی ہے اور چی سے بولتی ہے تمہاری پرافان وینز پائداشی ڈیمج نہیں ہے ان کو جانبوچ کر ڈسٹرائی کیا گیا ہے جس کی بات سن کر چی بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کنگیو اس کو بتاتی ہے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بچپر میں تمہاری پرافان وینز پر بہت زیادہ گہری چھوٹ لگی تھی جسے سامائے رہتے نہیں ڈیٹک کیا گیا اس وجہ سے تمہاری پرافان وینز پر میریڈیانز ڈسٹرائی ہو گئی ہیں پر ان کا اب کچھ نہیں کیا دست تھا کیونکہ تمہاری پرافان وینز پوری طریقے سے ڈسٹرائی ہو چکی ہیں اور کوئی چاہ کر بھی اسے ہیل نہیں کر سکتا جس کو سن کر چی بولتا ہے تم اتنے بھروسے سے کیسے کہ سکتی ہو کہ میری پرافان وینز پر میریڈیانز کبھی ہیل نہیں ہو سکتی اور کنگیو کے آئیس کشنل کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کنگیو سے پوچھتا ہے تمہارے پاس یہ پاورز کہاں سے آئیں اور جہاں تک میں جانتا ہوں پورے ازورے کلاوڈ سٹی میں کوئی بھی اس طریقے کی آرٹ کو پریکٹس نہیں کرتا کنگیو اس کو بتاتی ہے کہ یہ فروزن کلاوڈ آرٹس ہے اور جس کا نام سن کر چی بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے سو دوستو ویڈیو کو کرتا ہوں مہین پہ اور ہمیں نیکس اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ یہ فروزن کلاوڈ آرٹ کہاں سے بیلانگ کر رہی ہے اور اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ کنگیو اسے کیوں پریکٹس کر رہی ہے اور آگے کے اپیسوٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جائیں گے دھیمیں دھیمیں کر کے تو آپ بنے رہیے گا اپیسوٹ میں اور اگر جو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور میری ایکسپرینیشن میں زرہ سا بھی دم لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بائی بائی